اچھی کار آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی کرنوں کو بکھیر سکوں میں آج اپنے تیسرے راؤنڈ کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی تمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اسماعیل شہید کے بیٹے جاگ اٹھے ہیں داود غزنوی کی قوم بیدار ہو چکی ہے اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن چکا ہے اور آج شیخ الاسلام سنا اللہ امرت سری کی قبر پہ اللہ کے نور کی برکھا برسے اس نے جس بات کے لیے جدو جہد کی تھی آج اس کے سمارات ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں اپنے سفر کے اس آخری مرحلے پر اپنے آپ کو جسمانی طور پر انتہائی زیادہ تھکا ہوا پانے کے بعد اپنے دل کو اور اپنی حمد کو بڑا طاقتور اور توانہ محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ میرے ایسا شخص یہ کہتا ہے جس نے بڑے بڑے مشترکہ جلسوں کو خطاب کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کبھی یہ تصور نہ کیا جا سکتا تھا گوئی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے اندر رب کے قرآن کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے نبی کے فرمان کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے اس لیے کہ کافلہ حق کے جوان بھی جاگ اٹھے ہیں ان کے بڑے بھی جاگ اٹھے ہیں اور جب یہ کافلے جوانوں کو ساتھ لے کر اپنے بڑوں کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے اور مجھے آج جمعیت کے زیر احتمام چھے ماہ کے اس مختصر سے وقفے میں اٹھار میں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور اہل حق کا دور ہے یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے عرب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچوں کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی ہے لوگو میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ اپنے ساتھیوں کا ایک ادنا کارکن ہونے کی وجہ سے اور آپ کی جماعت کے ایک چوکی دار ہونے کی حیثیت سے میری بھاری ہمیشہ آخر میں آتی ہے اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں جو اپنے دل میں خیال کر کے آتا ہوں سوچ کے آتا ہوں کہ کہوں گا نہیں کہہ سکتا لیکن پھر اس بات سے اپنے جی کو بہلا لیتا ہوں میر جمع ہیں احباب حال دل کہلے پھر التفات دل دھوستان رہے نہ رہے اور دھوبی گاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے دو تین بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان علائی زہیر شریعت بل کی مخالبت کر رہا ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مروب ہو جائیں یا کسی کے پرپوگنڈے سے متسر ہو جائیں میں جب آج سے تین ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مقاطب فکر نے دستخدر دیئے ہیں آپ بھی اس کو مان لیں میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں پڑے بغیر نہیں مان سکتا میں نے دیکھا اس میں شک جیم تھی دال تھی میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ فقہہ میں انتہائی آلہ عرفہ مقام رکھتے ہیں اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقیز کرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہلِ حدیث تو بڑی بات ہے مسلمان بھی نہیں ہے لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا ہے اس لیے میں کسی لہرِ معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو مجھ کو قتل کرو دار پہ کھینچو مجھ کو میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں تمہارے جی میں جو آئے کہلو لیکن ہمارے جی تہجی قرآن کے علاوہ رحمتِ کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں اور میں میرے تو اکابر نے میرے اثلاف نے اس وقت یہ نعرہِ رستا خیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو فانسی پہ لٹکایا جاتا تھا اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب برے سہیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہاں بھی ٹامہ ٹامہ ہوتا تھا کسی میں ایک کسی میں دو انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا اور آج آج تو میں کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے راستان اور بھی ہیں میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اعلی حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے اور حفیظ کے الباز میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اعلی حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات یہ دانی نے بات کہی تھی وہ دن گئے جب اعلی حدیثوں کے سر خیل نام نحاک سربرا انگوٹا لگانے والے ہوتے تھے آج تمہیں ان اعلی حبیثوں سے پالا پڑا ہے خدا کے فضل و کرم سے جو تمہیں برس ہا برس تک پڑھا سکتے درس دے سکتے ہیں اور اور میں نے یہ بات کہتا میں نے کہی سنو بے جیم دال تم نے رکھا بے ٹھیک ہے جیم غلط ہے دال غلط ہے میں نہیں مانتا میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے اور کہتے ہیں ان کی حسیت ہی کوئی نہیں حسیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو سہی اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ اور ان کو چیروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجا سرہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا کوئی اہلِ حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا چاہے کسی کے کندے پہ سوار ہو کے آ جائے اور اہلِ حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارہ لے نہ دوسروں کا سہارہ لے وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو محمد کے فرمان میں موجود ہو کہنے لگے تمہارے مان گے ہم نے کہا جو مان گے وہ جان سے گے اور جو مان گے وہ جان سے پہچان سے بھی گے اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے کسی کو پتا ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا تم کیا بات کرتے ہو سنو پھر ہماری للکار کون جی ہم نے کہا سن لو ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے آؤ جی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا نہیں انگوٹے لگا دیئے جنگ میں مضمون چھپا نوائے وقت میں چھپا آسان نہیں زیر کی کیا آسیت اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے میں نے کہا نہیں حضرت علیہ مرتضی نے کہا تھا کلمت و حق اور عیدہ بحل باطل بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد چھوٹی ہوتی ہے انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پیچھا کیوں جواب چھپا میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی کہہ رہے تھے بیڑا گرک ہو گیا ہے اس ستانلائی زہیر نے سلپٹ کر دیا پھر جواب ملا کوئی نہیں ہم نے جلسے کیے پاکستان کی ایک آج جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں اور جلسے ہوں گے اور بولا جلسے اوچی بولا جلسے جلسے انشاءاللہ اہل عزیز کی قوت منوائی جائے گی مانے پھر بورٹ بیٹھا اب پھر بڑت بیانتی بڑتی گئی ہے ہم سے اسی لیے ناراض ہیں ہم سے اسی لیے خواہ ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو برغلا نہیں سکتا بہلا نہیں سکتا اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تک کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں تمناوں میں الجائے گئے ہیں میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے انپڑھ لوگ بیٹھے نہ اصول حدیث سے واقف نہ اصول فقہ سے واقف اور میری بات کا حصہ نہ کرنا نہ اصول اسلام سے واقف بگر نہ لوگوں اہل حدیثوں تم بھی سنو اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے مجھے بتلا تمہیں کبریہ کی قسم ہے تمہیں ذات خدا کی قسم ہے اور قرآن اور سنت کا مانا بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں اور بولو قرآن کا بتا ہے کس کو کہتے ہیں سنت کا بتا ہے کہ نہیں یہ جید علماء ان کو قرآن اور سنت کا علم نہیں کیوں کیوں نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا اس میں لکھا ہماری جلغار پہ ہماری للکار پہ اس پہ لکھا شریعت قرآن اور سنت کا نام ہے اور نیچے لکھا توضیح نیچے لکھا توضیح وضاحت اور بتلاو قرآن اور سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے بچے کو بھی بتاؤ جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی علجتی اور بڑی جلدی لپ جاتی ہے چیم ڈال کا بدلا توضیح کے عنوان سے ایک دو تین چار میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سادش کی جو پہلے قویل میں وجود تھی کہا قرآن اور سنت کی توسیح کیا ہے قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر ایک ٹھیک ہے اہلِ بیتِ عظام کون اہلِ بیتِ عظام شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر دو قرآن سمجھ دے کے لیے اہلِ بیتِ عظام کی ضرورت تیسری بات کہی گئی اجمع امت کی ضرورت ہے اور جانتے ہو اجمع امت کسے کہتے ہیں اجمع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا یہ ممبر جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دیں تو یہ بھی کتاب و سنت ہے چوتی بات وال کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ کو کہا اور مجتہ دین کی آرہ اور یارو ایک سادہ سوال سنجاؤ یہ قرآن و سنت کے ماخت ہے یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز اور مجھے بتلاو ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں زن نورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں علی مرتضی نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہاتیں جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا بس لا جاؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھیرا ہے فیصلہ دل کا اور پھر سنو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آسکے تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے رسول اللہ کے اس غدار زیاء الحق سے اسلام کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہو جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا یہ قرآن و سنت کو مزاق بنانے کے لیے آیا اس نے کیا کیا اس نے اس ملک میں حضور ڈاڑی نصر حفظ کیا کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹھیں گے زنا کی سنسار سنسار ہوگی شرابی کو درے مارے جائیں گے تو احمد پر سزا ملے گی اسالما سن لو اعلان کیا کتنے بھولے لوگ ہو اس سے مانتے ہیں شریعت بل اس سے مانتے ہو اور وہ مالوی بھی مانتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ پہ بوسا دے کے آیا تھا مانتا ہے شریعت بل اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مزاق بڑایا کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے زیالحق نے اس ملک کی چڑھوں کو کھوکھلا کر دیا ہے کوئی قانون نہیں گھنڈا کر دی اور چیزیں لیکن ذرا حدود کی داستان سنو سب سے بڑی حد ہے زنا کی پیش شرمی کی انتہا اور سی آئی ڈی والوں لکھو اپنے آقا کو جا کے سناؤ جاؤ اس کو جا کے سناؤ تو جھوٹا تھا بددیانت تھا زنا کی سزا مقرر کی زنا کے اڈے کھلے رکھیں سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لسن ساسلیں ابھی پچھلے دنوں دیڑھ ہفتہ پہلے لاہور ہائی کوٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے سائی وال میں پجاب دائیے نا منہوں نہیں پتا ہے سائی وال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاکوں کو ڈرایا جا رہا ہے ہائی کوٹ نے ان کی رٹ قبول کی کیوں اس لیے کہ اس منافت نے نام اور لیا کام اور کیا نام اور لیا اور کام طوائفیں کھلی اور شیخ صادی ہائے کمبخت تو کس وقت جاد آیا ہے اس نے کہا تھا ایک دبا میں رات کے وقت ایک دی میں سب کیا میں اجنبی گزرات کتے مجھ کو کاٹنے کے لیے دوڑے میں نے پتھر اٹھانا چاہا پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دی کہنے لگے شیخ صادی اللہ تیری عجب قدرت یہ عجیب بستی کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بدے ہوئے کتے کھلے ہوئے اور پتھر طوائفوں کو اجازت ہے زنا کی سزا مقرر ہے سبحان اللہ شراب قومی اسمبلی کے اندر اس زیاء الحق کے وزیر پیدادار نے اعلان کیا کہ زیاء الحق کی حکومت میں سنچیاسی کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی انتالیس سال میں کبھی نہیں بنائی گئی اور جتنی انتالیس سال میں کبھی میرے آقا نے کیا کہا تھا منافق کی تیر نشانیاں ازا حدہ سا قدر جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی اس نے تو کعوے کا غلاف تھا ان کے وعدہ کیا تھا نوے دن اب نو سال بھی گزر گئے اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار پھر اس نے کیا بھییا زکاة و عشر کا قانون نافذ کیا پتہ ہے کہ نہیں اس قانون کو سرکاری اور درباری ملعوں کے خریدنے کے لیے وقت کیا آج میری مسجد کا مدرسہ ایک حیرت کی بات سن لو تحان سے سارے ملک کے مدرسوں کا گرانٹ ملتی تھی میری اپنی مسجد تو ہے نہیں میرے باپ کی نہیں میرے دادا کی نہیں میں تو وہاں جمہ بھی مفت پڑھا تھا وہاں اسی ہزار روپے سالانہ دیتے تھے جب بتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ سانلہ زہیر کی مسجد ہے کہہ لگا زکاة بند کر دو مدرسے کی یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے اور میں نے کہا جاہل اور تجھ کو سمجھے ہی نہیں آئی تُو نے ہم کو جانا ہی نہیں کعبہ کے رب کی قسم یہ اسی ہزار کیا ہے اسی لاکھوں اسی کروڑ ہوں اسی عرب ایک طرف ہوں محمد کی بات ایک طرف وہ میں اسی عرب کو اپنے بھوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا سنو اسی ہزار میر سام بیرے مدرسے کے منتظم آئے میں نے ان کو کہا زیادہ لکھتے ہیں اسی ہزار کے بدلے میں حق کہنا چھوڑ دو اس کو کہو عسان لائی زہیر جمعیت ہے لدیز سے تمہیں چندہ کر کے اسی لاکھ دے دیتا ہے تو ہماری جان چھوڑ دے ہم سے لے لو ہم سے لے لو اسی لاکھ ہماری جان چھوڑ دو اس نے یہ حشر کیا اپنے ہواری ملہ ایک مدرسے کو تین لاکھ روپے اٹھ دی میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑتا کہنے لگا میں خود دیکھ کے آئے ہوں اس میں بڑے بچے تھے میں نے کہا کن کے بچے تھے کہنے لگے محلے والوں کے میں نے کہا پھر ان کو کیوں دیتے ہو کہنے لگے جی صدر صاحب دیوہمہتی جو نے صدر صاحب ہر چوتھے دن تعویز ان سے لیا کرتے سنو تم نے یہ ظلم کیا زکاة نافذ کی لوگوں کو باجمات ذکیلہ ایک فرقے کی طرف الحمدللہ ہمارے چل سے ہر قسم کی فرقار واری سے علودگی سے پاک رہتے ہیں میں نام نہیں لیتا اس نے لوگوں کو باجمات اس فرقے کی طرف بھیجا کیوں کہنے لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں تم زکاة سے مستثنہ ہو جاؤ گی میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے کہا زیال حق قیامت کا دن ہوگا امہ عائشہ کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا امہ عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گھالیاں دنواتا رہا ہے لوگوں کو اس مقصود فرقے کی طرف بھی لوگوں اس نے اسلام کو رسوا کیا اس نے ملک کے قانون کا رسوا کیا اور تو اور اس نے مارش اللہ کو بھی بدنام کیا اتنے نیک بختیں جدر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے اور سلو اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں اور بولو اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں اہلِ حدیث اب جاگ پڑے ہیں ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لئے اور بولو لڑیں گے اللہ کے اٹھ کے بولو اٹھ کے بولو لڑیں گے اللہ کے لڑیں گے لو قرآن محمد کا فرمان اور صدر زیا کو یہاں سے پگائیں گے آئیچے ہو گئی ہواں دی چلگی دیکھتی